امید وار نامنظور امید وار نامنظور امید وار نامنظور امید وار نامنظور اسلام علیکم جنہوں نے ٹیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہونوان صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں کچھ خان صاحب کے کھلاڑی ہے جو کہ احتجاج کر رہے ہیں خان صاحب کے کھلاڑی کے حق میں خان صاحب کے خلاف ہے شاید ان سے ان کا موقف جانتے ہیں کہ یہ احتجاج کا مقصد گیا اور کیوں یہاں پر آ رہا ہے سر کیا مقصد ہے احتجاج کا خیریت ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ زہیر عباس خوکر صاحب جو دو ماہ پہلے انہوں نے زمنی الیکشن میں امین کجر کی جو سیٹ تھی اس پہ الیکشن لڑا اور علاقے کے لوگوں کو منظم کر کے جہاں پہ ہمیں یقینی شکست تھی مہابی الحمدللہ انہوں نے ارگنائز کر کے سارے لوگوں کو الحمدللہ ہم نے ون کیا اور دو ماہ ابھی اسی کمپین میں تھے کہ دو ماہ کے بعد یہ سیچوشن بن گئی اور ریزائن کر دیا گیا خان صاحب کے کہنے پہ اب ظاہری طور پر ہر بندہ خان صاحب کے ساتھ ہے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن ایک بندہ ابھی پھر دوبارہ کمپین شروع ہو گئی ابھی دوبارہ کمپین شروع ہو گئی اور اب اس وقت جبکہ بڑے جو حالات ہیں وہ بڑے کیا کہہ سکتے کہ آپ اخراب ہیں کہ جس میں ہمیں ضرورت ہے متعد ہونے کی اس ضرورت میں اگر اس علاقے میں ایک امیدوار آئے گا تو ظاہری طور پر وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس کو اکسپ نہیں گئی اب کوئی سننے میں آ رہا ہے کوئی اسلام صاحب ہے کوئی جو کہ اس حلقے سے تعلق نہیں ہے جن کا جبکہ زہیر عباس صاحب جو دوہزار دس سے لے کر پہلا الیکشن جو پاکستان تحریک نصاف کی ٹویٹ پہ انہوں نے لڑا تھا دوہزار دس میں ٹیلی فون کے نشان پہ اور اس وقت بھی سب سے زیادہ ووڈ جو وہ ان کو پڑے تھے دوبارہ جب امین گجر وہ گیا ہے تو امین گجر کی پکی سیڑ تھی جہاں پہ کچھ اس کے اپنے اور کچھ نون لیگ والے مل کر بھی یہ زہیر عباس صاحب اس سیڑ کو بچانے میں کامیاب ہوئے تو اب اس وقت اگر ان کو پیچھے کر دیا جائے گا تو میرا خیال جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے دلوں کو چیز پہنچے گی اور آہ ظاہری تو اپنے بدل ہو جائیں گے حق دار کو حق ملنا چاہیے ابھی ٹکٹ نہیں ملی ان کو ابھی ان کو ٹکٹ نہیں ملی کنفرم ہو گیا کنفرم ہو گیا ابھی ان کو نہیں مل رہی سننے میں آ رہا ہے کہ اصلاف کوئی امپورٹر جو کوئی اصلاف گجر نام کو بندہ ہے یا فیاض بھٹی کوئی ایسے ہے تو ان کو دی جاری ابھی کنفرم نہیں ابھی یہ دل لکھا ہو ہے کہ انہوں نے بڑے کام کی ہیں ہلکے کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسی ہلکے سے تعلق رکھتے ہیں الحمداللہ جی الحمداللہ اور جو زہیر عباس خوکھر نے کام کیا آج تک کسی ایم پی آ نے کام نہیں کیا میں دوائی دیتی ہوں ہمیں ایک کپ چاہے کا ہمیں کسی سے نہیں پیا ہم جو ورکر ہے لیکن زہیر عباس کے لیے کوئی بچہ آواز دیتا ہے تو ہم لوگ ہزاروں کی تعداد ہم ورکر لے کے اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں کیوں کہ اس مندر نے رات کو تین بجے چار بجے پانچ بجے جب اپنے بھون کیا ہمارا کوئی پرابلم ہوا ہے اس مندر نے بھون خود اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ کام اس نے دوسری بات نہیں کی اس نے ماں کا بہنوں کا اپنے ورکروں کا اپنے حلقے کا اس طرح خیار رکھا ہے کہ جیسا مائی باپ رکھتا ہے ہمارے ایم پی اے کو نہیں پتا کہ ہم اپنے حلقے سے نکل کے یہاں آئے ہیں لیکن ہم نے اس کا انصاف لینا ہے خان صاحب سے اور انصاف کرنا چاہیے خان صاحب کو کیونکہ میں خان صاحب کی ماں بھی ہوں میں خان صاحب کی بہن بھی ہوں اور میں ایک بہن کی طرح ان سے التجا کرتی ہوں کہ ہمارے ایم پی اے زہیر عباس کوکھر کو انصاف دیا جائے بے قصور بے گلاں اس کو ٹکٹ کیوں نہیں دی گئی کہ ان کے جگہ جن کو پتہ ہی نہیں اس حلقے کا ان کو ٹکٹ دی گئی سوک ووٹ نہیں نکال سکتے ہم تو ایک ایک ور کرتی ہیں تین تین ہزار ووٹ نکال سکتے ہیں ہاں جی اور نکالے ہیں سب سے زیادہ ووٹ ہمارے ہی ایم پی اے کے تھے جب پیچھے بھی انہوں نے کیا ہے اب بھی انشاءاللہ اس سے بھی دگنے ہوتے کیونکہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے لوگوں کو ماری مجھے بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے ٹکٹ نہ دینے کا یہ بھی خان صاحب کا ہی ہے تو خان صاحب کے فیصلے کو مان لینا نہیں چاہیے آپ کو نہیں لگتا نہیں ماننا چاہیے یہ نہیں ہے کہ نہیں ماننا چاہیے کیونکہ ہمارا لیڈر پوری دنیا کا سچا لیڈر ہے پوری دنیا کا اماندار لیڈر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن ارد گرد والے لوگوں کی باتیں مت سنیں وہ دیکھیں کہ جو کام کرنے والا بندہ ہے ان کو اپنے کندے کے ساتھ کندہ بلا کر رکھنا چاہیے اچھا انہوں نے لاس ٹیم الیکشن ہر آ دیا تھا دوسری جماعتوں کو آپ نے بھی بتایا اس دفعہ خان صاحب نے کیوں ٹکٹ نہیں دی وجہ کیا لگتی ہے کہ کیا ان میں وہ پاور نظر نے یہی کام نہیں خان صاحب نے دیکھے کچھ تو سوچ کے خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوگا خان صاحب نے یہ پاور ان کی نہیں دیکھی پاور تو ان کی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا جو الیکشن ہے ان جترے تو ووٹ ملے ہی کسی کو نہیں ہے جب الیکشن تھا اس میں زہیرہ باز کوئی سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تو پاور تو انہی کی ہوتی ہے جو ووٹ لے کے آتا ہے اور پاور کیا ہوتی ہے دیکھ لیں آج تک کوئی گارڈ نہیں رکھا اس نے اپنے ساتھ خود کا اکیلا ڈریک کر کے آتا ہے آج تک اس نے ایم پی اے کی پلیٹ نہیں لگائی وہ اکیلا جاتا ہے اس سے زیادہ سادگی کیا ہوتی ہے اس سے زیادہ امانداری کیا ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی دو چار ایسے کام بتائیں جو خان صاحب سن کر خوش ہوں کے واقعی حلقے میں کام ہوا ہے میں بتاتا ہوں زہیر صاحب کا سب سے بڑا کام یہ ہے وہ کارکون کو ایسے ہی عزت دیتے ہیں جیسے خان صاحب دیتے ہیں خدا کی قسم کہا کے کہہ رہا ہوں ابھی خان صاحب کے خلاف نہیں کلائے ہیں آپ خان صاحب کے خلاف نہیں لے گئی ہے خان صاحب کو چند لوگ ہیں جو بریف کر رہے ہیں چند لوگ ہیں جو ملک زہیر کے خلاف پر اپو گھنڈا کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں زہیر باس جو ہے ایک ماندار سچا اور دیانتدار آدمی ہے زہیر باس ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ خان صاحب کی آواز بلند کرتا ہے ان لوگوں کو ڈھر ہے کہ کہیں زہیر باس جو ہے نا آگے نہ چلے جائیں ان لوگوں نے خان صاحب کو بریف کیا بریفنگ گلت دے کے جو اس میس گائیڈ کر کے زہیر صاحب کے انٹریو ہوئے ہیں زہیر صاحب کو انٹریو پہ بلایا ہی نہیں ہے اس لیے نہیں بلایا کہ جو ہے نا چند لوگ ہیں وہ انتشار پلا کے خان صاحب کو میس گائیڈ کر کے وہ دوسرے لوگوں کو انپورٹڈ میدو بارا کو جو آگے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہم جو ایرگز نہیں ہونے دیں گے دوسری جماعتیں اس سے یہ بھی تاثر لے سکتی ہیں کہ شاید خان صاحب میں اتنی کیپیبلیٹی نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے تو اس چیز کو کیسے آپ دیکھیں یہاں جی دیکھیں جی جو پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ بات مت سوچیں یہ ہم بول رہے ہیں اگر خان صاحب کا گھار کر بہر آگے بول رہے ہیں خدا کی قسم کسی بندے نے آگے ہمیں یہ نہیں کہا پی ڈی ایوی علینے کہ تم fishermen success نگرو یہ شعور کی بات ہے یہ خان صاحب نے ہمیں شعور دیا ہے یہ خان صاحب نے ہمیں علم دیا ہے یہ خان صاحب نے ہمیں بولنا سکھایا ہے یہ خان صاحب نے ہمیں نمہندے کی پچھان کرنی سکھائی ہے اپنا حق لینا سکھائی ہے ہم اس لیے آ رہے ہیں خان صاحب خان صاحب نے ہمیں سوئے وے کو جگایا ہے ہم ہمارا لیڈر جیسا ہے اس جیسا لیڈر دنیا میں پہتا نہیں ہو سکتا ملک زہر پاس کھوکر اچھا ماجی ابھی اگر یہ کہا جائے کہ اب آپ خان صاحب کو جگانے آگئی ہے تو غلط تو نہیں ہوگا خان صاحب کو جگانے نہیں آئی خان صاحب نے تو ہمیں جگایا ہے خان صاحب نے انصاف نہیں کیا یہ انصاف کرتے ہیں انصاف کرتے رہیں گے وہ انصاف کا ایک پتلا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جو سیڈ کے لوگ ہیں جو مسکر کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھیں کب تک ادھر رہیں گی اگر وہ کرتے رہتے ہیں ٹکٹ نہیں ملتی پھر کیا کریں گا ہم بیٹھے رہیں گے یعنی پہلے بھی تو میرا بچہ جب سے یہ زمان پارک میں ہے کب سے ہم لوگوں نے گھر سے کھانا چھوڑ دیا ہم نے پینا چھوڑ دیا ہم نے سوڑ دیا پہلے بھی تو خان صاحب کے گارڈ بنے ہیں سپاہی بنے ہیں ہم بیٹھے بھی ہیں نا اچھا آخر میں پوچھنا جاؤں گا پوچھنا جاؤں گا کہ ووٹ کس کو دیں گی خان صاحب کو یہ آنے والے نئی امیدوار کو دیں گے خان صاحب کو ہی ووٹ یعنی وہ جو نیا نیا جو امیدوار ہے اس کو ووٹ دیں گی اب آپ ہم کسی اور ہلکے کو جا کے دے دیں گے ووٹ تو اسی ہلکے میں بنا ہوگا ہلکے کو تو ہم ہی دیں گے اگر کوئی اور امیدوار آئے گا ایک سوڑ ووٹ ڈکال جائے تو پھر میرا سار آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم دیکھیں جی اگر خان صاحب زہیر صاحب کو اگر خان صاحب اس حلکے سے ہمارے ایم پی کو ٹگٹ نہیں دیتے وہ ریزن آ جاتی ہے ہمیں زہیر صاحب کہتے ہیں کہ یار اس وجہ سے جو ہے نا میں ٹگٹ نہیں ملی جو لوگ خان صاحب کو میس گائیڈ کر رہے ہیں جی یہ ایم این اے کا کینیڈیٹ ہے جناب کیا ان کے جو میس گائیڈ کر رہے ہیں آپ تک اطلاعہ تو پہنچی ہوگی میس گائیڈ خان صاحب کے اردگرد گرد گرلی ہے نا کون کون میں اورکمنٹی کے ممبر ہیں جو سات میں لوگ ہیں پچھو دری صاحب ہو سکتا وہ بھی ہوں زہیر اپاس کی امانداری اتنی ہے کہ نہ وہ بکھتا ہے خان صاحب کی طرح اور نہ ہی جھکتا ہے سمجھ میں آئی بات اور اس کی امانداری جو ہے اس کو آگے لے کے آ رہی تھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ اوپر نہ چلا جائے اچھا میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو بندے پہلی کورکمنٹی میں ہیں خان صاحب کی اتنا قریب ہیں وہ کسی کو اوپر آنے سے کیوں روکیں گے دیکھیں جی ان لوگوں کو اس سے در ہے جب میرے اندر کچھ اور ہوگا نا تو مجھے در ہوگا یعنی خان صاحب کے ساتھ اردکرد لوگ ہیں نا تو انہیں ساتھ جو ہے وہ چور ہے چور نہیں یار ان کے دل میں چور ہے آپ بات جو ہے نا غلط نہ کریں ٹھیک ہے بلکل ایسے خان صاحب چوری کرنے دیتے ہیں وہ تو اندر سے اندریں بھی کینج کا بار لے آئیں گے خان صاحب چوری نہیں کرنے دیتے لیکن ہیرا پھری تو ساتھ والے کرتے ہیں نا یعنی ہیرا پھر ادھر بھی ہو رہی ہے ایک نکو لے نا آپ یہ ادھر سے لیں یا ادھر سے لیں آپ بات ادھر کرتے ہیں پھر ادھر لے جاتے ہیں مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں جس بندے کے اندر چور ہوتا ہے نا خان صاحب کو جو اردگرد لوگ ہیں وہ دوسرے بندے کو لوگوں کو اگے آنے نہیں دیتے کہ ہم پیچھے نہ چلے جائیں جو دیاندار بندے ہیں ماندار بندے ہیں ہلکے کے نمہندے ہیں ہلکے کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں کارکون کے ساتھ کام کرنے والے ہیں کارکون کے شانہ بشانہ کڑے ہونے والے ہیں ہمارے ہلکے کی خوشی گمی میں شریک ہونے احتجاج ہو رہا ہے خان صاحب کے علاقے ٹکٹ جو ہے وہ زہر عباس کو ہی ملنے چاہیے کسی کو بھی ٹکٹ جو باقی اسی اور امید بار کو دی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ کیا رہے رکھتے ہیں اگر آپ زہر عباس صاحب کو جانتے ہیں یا خان صاحب کی جو فیصلہ ہے اس سے متوقع ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی گا پاکستان زندہ